پشم بنگال میں اب اگر کسی مہیلہ کے ساتھ بلاتکار ہوا گینگرے پوہ اور اس یوندورچار کی گھٹنا میں پیڑیتا کی مرتی ہو گئی تو آروپی کو دس دن میں یعنی افرادی کو دس دن میں فانسی موت کی سجا دینے کا قانون بن گیا ہے نمشکار میرا نام ہے منوج رستوگی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں پشم بنگال میں جو آر جی کار میڈیکل کالیج میں ہوئی گھٹنا تھی جس نے پورے دیش کی انتراتما کو جب جھوڑ کے رکھ دیا تھا ابھی تک جہاں چل رہی ہے سی بی آئی کی اس میں ابھی تتھے واپس سامنے آنے کھلنا اس کیس کا بھی باقی ہے کہ ایکچولی کیا ہوا تھا اب جتنا سمیں بیٹ رہا ہے اتنا معاملہ علج رہا ہے لیکن اس بیچ جو راجنی تھی اس بیچ جو پورے دیش میں راجنی تھی اس گھٹنا کو لے کر کے پاکش پی پاکش میں چل گئی تھی اور ایک محول بن گیا تھا کہ پشم بنگال سرکار کو لائن آرڈر کولیپس کرنے کے آروپ میں برکاس کر دیا جائے گا اور مدب راجنی تھی پوری جورو پہ ہے تو اس بیچ پشم بنگال کی ممتب انرجی سرکار نے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے جس کو کہتے ہیں انہوں نے ایک قانون پارد کر دیا ہے جہاں دس دن میں پھانسی کے سجا کا پراؤدان ہے ویدان سوا نے اب ویپاکش کی مجبوری تھی ویپاکش نے اس کو یعنی بھارتے جنتا پارٹی ماں ویپاکش میں شبیندو ادیکاری تو انہوں نے اس کو سمرتن تو ان کو دے نہیں تھا تو اس جو آرڈیننس وہاں کی ویدان سوا نے پارد کیا ہے اس میں جو مکھے باتیں ہیں کہ اندر سرکار نے بھی جو نئی بھارتی نیای سنگیتہ آئی ہے اس میں ریپ کو لے کر کے کافی کڑے قانون ہے اور پردان منطری بھی ابھی بول چکے ہیں کئی بار بول چکے ہیں لال کلے سے بھی اس بار بولا تھا ابھی دو دن پہلے جو جو ڈیشنل پوری دیش کے ڈسٹرک جیزیس کی کانفرنس ہے اس میں بھی انہوں نے بولا کہ جلدی نائم اللہ چاہیے راشپتی بھی بول چکی ہیں تو اس کانون کی جس کا نام انہوں نے اپر اجیتہ جو ادینیم وہاں رکھا ہے مہیلا اور بال سرکشہ ادینیم بنگال کا دو جار چوبیس اس میں جو مکھے پرافدان ہے وہ یہ ہے کہ اکیس دن میں جانچ ریپ کے معاملے میں بلاتکار کے معاملے میں سماپت کرنی ہوگی اگر اس میں آگے بڑھانی ہوگی تو پندرہ دن کی جو سپر اندینڈنڈ او پولیس ہے اس کی انہمتی رہی ہوگی تو یعنی کی جلدی اب یہ کانون میں لکھا ہے جو آڈیننس انہوں نے ابھی پابی تو اس کو سوکرتی ملنی ہے لیکن یہ اس کا مسوعدہ ہے جس کو آج بیدان سوا نے سوکرتی دیا اور یدی گھٹنا میں جو پیڑیتا ہے اس کی موت ہو جاتی ہے یا اتنی گمبیر کمہ میں چلی جاتی ہے جس کو ویجیٹیبل بولتے ہیں میڈیکل لینگویج میں تو اس استطیق میں capital punishment یعنی فانسی دس دن کے اندر کہنے فانسی دے دیں گے اگر بلاتکار ہوتا ہے تو عمر قید اور وہ والی عمر قید جس میں پیرول وغیرہ نہیں ملے گا یعنی بہت سخت انہوں نے کر دیئے ٹھیک ہے لیکن سارا دارمودار اب دو بات اوپے ہیں یہ تو راجنی تیک ہے کہ آپ نے ویدان سوا پاریت کر دیا اب وہ جائے گا گورنر صاحب کے پاس گورنر صاحب بھجپا دوارہ ویچے تو سمیدانک پد ہے لیکن سب جانتے ہیں کہ کنٹرول کس کا ہے اور کس طرح کے رشتے راجن سرکار ان کے معاملے سپریم کورٹ پہ پڑے ہیں ویدیک جو پچھلے ان کے پاریت نہیں ہوئے یہ ویدیک ہو سکتا بھیجنے کیونکہ اب وہ بال اپنے اس سے نکال کے دوسری کی کورٹ میں ڈالنے کا ایکھیل چارہ جو انہوں نے بولا بھی کہ میں جلدی اس کو پاریت کراؤں ویپکش کہہ رہا ہے کہ ہمیں اس سے وہ مطلب نہیں آپ کر کے دکھلاو اب وہ کہہ رہی ہیں ویپکش سے ممتہ مینر جی کہ آپ گورنر سے بول کے یہ سارا راجنیتی ہے یہ سارا راجنیتی ہے کہ اپنے اس سے نکال کے بال دوسری کی کورٹ میں ڈال دو اب اس پہ کھیلو تاکہ پھر یہ ہو کہ ہم نے دیکھئے آدیش پاریت کر دیا اور وہ ویدیک پر بیٹھیں گورنر صاحب وہ اس کے بعد چلا جائے گا راشپتی کی پاس حالانکہ اس ویدیک پر لگتا ہے کہ مشکل نہیں ہونے چاہی اور یہی ان کا پیترا بھی ہے ممتہ بنردی کا جو ابھیشیف بنردی نے کہ ہم نے تو کر دیا اب گرہمنتری اور موڈی جی کی جو باقی بھاچپائے سارکاریں ہیں وہاں پہ جلدی کریں اور مہیلا سرکشہ کی بات تو ایسی ہے نا کہ سب بولنے کے لیے اس میں اس کے پرتیت تو سب اپنی پرتی بدتہ دکھاتے ہیں اس کے پرتیت تو سب اپنی نشتہ دکھاتے ہیں کہ نہیں ہم سب ہمارا یہ ریزولوشن ہے کہ بلکل سرکشہ ہونے چاہے لیکن قانون تو پہلے سے موجود تھے سوال صرف قانونوں کا نہیں ہے پہلی بات تو قانونوں پہ پالن نہیں ہوتا جہاں کتنے سالوں تک چلتی ہیں جو راشتپتی دروپدی مرمو نے بولا کہ 32-32 سال بعد اگر مہیلا پوری پیڑی گجر جاتی ہے تو اس کا کیا ارتھ رہتا ہے 10 سال 15 سال آدمی سب کچھ چھوڑ چکا ہوتا ہے تو صحیح بات تو راشتپتی جی نے اس دن کہی بلکل پوری جوڈی شری سب بیٹے تھے اوپر سے لے کے نیجے تک 800 ڈسٹک کے ڈسٹک پہ سٹے ہر سارے آئی کورٹ کے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے سارے ان کے سامنے یہ بات انہوں نے رکھی سارے ہی تو لوگ تھے مہا پردان منتری سب کانون منتری بھی تھے تو بات تو انہوں نے صحیح کہی ہے تو اتنے آئے ہونے ہی چھی کڑا بھی ہونے چھی لیکن کیول پولیسنگ اور اس کا یہ ایڈوکیشن کا بھی ہے کہ بیٹی کے ساتھ بیٹے کو بھی پڑھانا ہوگا یہ پوری اس سمگرتہ کے اس پہ دیکھنا ہو اور دوسرا ہے سستاؤں کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ اتنی نیچے ہے اور سستاؤں میں کس طرح کے دباؤ چلتے ہیں راجنی تیک پیسے کا وہ آپ سب جانتے ہیں کئی بار ہوتی ہیں برنا تو دب جاتی کتنے ہی معاملے ایسے ہیں جو بلاتکار تو آپ دیکھیں آنکھڑے دیکھ لیجی کہ کہاں کہاں کتنے ہو رہے ہیں ابھی کپل چبل نے رکھے ہیں جگدی دھنکڑ کے سامنے جو ہمارے اوپراشت پتی جی انہوں نے کمنٹ کیا تھا کپل چبل جی کے بات پر انہوں نے آنکھڑے دے دی جو ایک بڑے چینل اور ایک بڑے خبار نے نکالے تھے کہ اس میں سب سے آگے اتر پردیش ہے پھر اس کے بعد مدی پردیش ہے پھر اس کے بعد آسام ہے پھر مہاراشت ہے تو کہ کتنے بلاتکار اور اس کے بعد گینگریپ کے اور مہارنے کے کل کر دینے کے اتیا کے جو پورے معاملے ہیں تو اس کی پوری ڈیٹا موجود ہے ایسا نہیں کہ ڈیٹا نہیں ہے لیکن ایکنومک سٹیٹا پہ جس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو اپنی بات ان کی تو حیثیت جو گاؤں میں اور دور دراج کے علاقوں میں ہوتی ہیں یا منیپور جیسے ٹربلڈ ایریا میں یا کشمیر جیسے علاقوں میں یا نقسلی برباویت علاقوں میں تو ان کی تو سنوائی بھی نہیں ہوتی ہے ان کی تو پہنچ بھی نہیں پاتی ہیں تو بہت سارے کیس تو ریپورٹ بھی نہیں ہوتے اور ہوتے بھی ہیں تو وہ دب جاتے ہیں دبا دیے جاتے ہیں تو وہاں پہ کیسے کریں گے کانون بنانے سے ہی ہو جائے گا وہ نہیں ہے وہ جو بات جسٹس ابھے ہو کا نے اور پرسنوی بارلے صاحب نے ہونا میں ابھی بولی تھی دو دن پہلے سنڈے کے دن سٹڈے کے دن وہاں مہاراشترا اور گوہ بار کونسل کا جو فنکشن تھا اس میں کانفرنس میں انہوں نے بولی کہ لوگ راجنیتی کر رہے ہیں کہ ہمیں تدکال وہ چاہیے یہ جو ہور چل رہی ہے یہ صرف دکھاوا ہے یہ صرف دکھاوا ہے اصلیت میں بیٹے کو بھی پڑھانے کی ضرورت ہے وہ بڑی مارکے کی بات ہے کہ جب تک ہم اپنے اس پورے کلچر میں بدلاؤنے لائیں گے پورے مائنسیٹ میں کلچر میں پرورش میں تب تک اس سمسیہ کا نیدان پربھاوی نیدان تو سمبھو نہیں ہے آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں آپ کی کہہ رہا ہے کہ کیا یہ جو سخت قانون انہوں نے کیا ہے یہ کافی ہوگا کیا اس سے روکتام لگے گی اور کیا یہ حقیقت میں جمین پر یہ جو قانون بن گیا ہے یہ جمین پر لاغوں ہونا کتنا پریکٹیکل ہے کتنا ہو پائے گا کیونکہ جو سستاؤں کی کریڈیبلٹی ہے اس پہ تو بہت بڑا سوال یا نشان ہے تو ہمیں اپنی رائے سے اوگت کرائیے اور چینل کو تتکال سبسکرائب کیجئے یدھی آپ کو ویڈیوز ہماری ٹھیک لگتی ہوں ہمارا کنٹنٹ ہماری اپروچ آپ کو سمجھ آتی ہوں تو ہمیں پروموٹ کریے ہماری ویڈیوز کو لوگوں تک پہنچائیے لائک کریے اپنی ریاکشن دیجئے ہمیں سپورٹ کیجئے نمشکار